اسلام علیکم ناظرین پاک نیوز سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزائی پہلے شامل کرتے ہیں ہیڈ لائنز اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہونے کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا اپنے ذاتی مفات کے لیے کچھ نہیں کرتا مقصد مل کر ملک کی بہتری ہے کئی ایسے راز ہیں جو سات قبر میں لے کر جاؤں گا وزیراعظم کا تقریب سے خطاب بولے ملک اور قوموں کی خوشحالی کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں مشکلات کا دانشمندی سے سامنا کرنا پڑتا ہے اب ایل سیز کھل گئی ہیں الیکٹرک بسیں بھی آئیں گی نون لیگ کی حکومات گئی تو تمام ترقیاتی منصوبے روک دئیے گئے وقت کو ضائع کرنا زندگی برباد کرنے کے مترادف ہے بارہ کہو بائپاس منصوبے کی تکمیل میں تعاون پر آرمی چیف کے شکر گزار پاکستان خود مختار فنڈ کی پارلیمنٹ سے منظوری پاکستان سٹاک ایکشچینج میں تیزی چھ سالوات انچاس ہزار کی حد بحال ہنڈرڈ انڈیکس چھ سو سے زائد پوائنٹ سوپر پاکستان سٹاک مارکٹ پانچ ہفتوں میں آٹھ ہزار پوائنٹ سوپر جا چکی کرنسی کی قدر بھی مستحکم انجمائک میں ڈالر ایک روپے تریپن پیسے سستا دو سو ستاسی روپے پچاسی روپے میں ٹریڈنگ الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے لیے منظور شدہ رقم ابھی تک نہیں ملی الیکشن کی تیاریوں میں مشکلات وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو مرحلہ وار فنڈ دینے کا کہا دس ارب کی پہلی قص ابھی تک موصول نہیں مقصوص رہنماء یا جماعت کے طرف دار نہیں پاکستان میں آزادان اور منصفانہ انتخابات چاہتے ہیں امریکہ کی وضاحت وزیراعظم شیعباز شریف کی بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کا خیر مقدم ترجمان بحکمہ خارجہ بولے دو طرفہ مسائل کا حل مذاکرات ہی ہیں دونوں ممالک براہ راست بادشت کے ذریعے تنازیات کا حل نکالیں توشہ خانہ کیس چیئرمن پی ٹی آئی کا حق دفع ختم کرنے پر ہائی کورٹ سے رجوع اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج ہی سماعت کی استداء ٹرائل کورٹ کا حکم نامہ پل ادم قرار دینے اور حق دفع بحال کرنے کی بھی درخواست ایڈیشنل سیشن کورٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی کے وکلا کو آج حتمی دلائل کے لیے طلب کر رکھا ہے وزیراعظم دو طرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے میں تابن پر چینی صدر کے شکر گزار کہا سی پی کے تحت بنیادی دھانچے تاونائی اور سماجی اور اقتصادی شعبوں میں اہم سگیمی لبور ہوئے نواز شریف کی قیادت میں شروع کیا گیا بی آر آئی فلیکشپ منصوبہ حقیقت بن چکا ہے دوسرے محلے کے لیے مزید تاونائی اور جسپے سے کام کرنے کے لیے پرازم ہیں وزیراعظم آج ارکانے پارلیمنٹ اور سیاسی رہنماؤں کو ڈینلز دیں گے چیمین سینٹ سادق سنجرانی سپیکر قومی اسمیلی بھی شریک ہوں گے پیپلز لیبریشن آمی کے قیام کو چیاملے برس مکمل جنرل ہیڈکورٹرز راولپنڈی میں تقریب آرمی چیف کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولے چینی اور پاکستانی فوجی بھائی بھائی ہیں وہاں میں تعلقات انتہائی منفرد نویت کے ہیں ہمارا رشتہ اجتماعی مفادات کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا ایرانی وزیر خارجہ تین روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گے وزیر خارجہ صدق کے مذاکرات ہوں گے حسین امیر عبداللہ کی علا حکام سے ملاقاتیں بھی شیڈول دو طرف تعلقات اور علاقہ صورتحال پر بات چیت ہوگی سرحد پار سیام پر مسلسلوہ ریکار ناقابل تردید ثبوت سامنے آ گیا جوک کینٹ حملے میں ملویس تین افغان دہشتگردوں کی شناخ دفتر خارجہ کی سفارت خانے کو لاشیں وصول کرنے کی ہدایت ترجمان کا پاکستان میں دہشتگردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال پر تشویش کا اظہار سلامیہ یونیورسٹی بہاورپور کے سابق وائز چانسلر کی ملک سے فراد کی کوشش ناکام ایف آئی اے نے ڈاکٹر آتھر کو این او سی نہ ہونے کے باعث کراچی ائرپورٹ پر لوک لیا گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی لاہور کے اسادزہ اور طلبہ کا جنہ ہاؤس کا دورہ سیاسی دہشتگردی کی مضمت کہا قومی اساسے کی پامالی شرمناک ہے شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے کینیڈین ہائی کمیشنر لیسلی سکین لون بیرکی بلوچستان میں سرماکاری پر خوشی بولی ریکرڈک منصوبہ پاکستان میں بہت کام جابی لے کر آئے گا سینئر ایڈوائزر آر این اے کا کہنا تھا پاکستان گلوبل انرڈجی کی منتقلی میں ضروری کوپر اور اہم میٹلز کا نمائن سپلائر بن سکتا ہے مودی سرکار کے مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسو بدلنے کے لیے اوچھے ہتھکنڈے چھپن ہزار ایکڑ ارازی پر ہندوستانی فوج قابض نئے قوانین کے تحت پچاس لاکھ سے زائد ہندووں کو کشمیر کا ڈو میسائل دے دیا گیا مودی سرکار پانچ لاکھ پندیتوں کے لیے اسرائیل کی طرز پر کالونیز بنا رہی ہے مقصد مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنا ہے سابق امری کے صدر ڈونالڈ ٹرامپ کی مشکلات میں اضافہ سابق نائب صدر وعدہ معافت کا وحب بن گئے نا اہل قرار دینے کی ہے مائد بولے الیکشن اتائج کے روز سے اب تک ٹرامپ نے سب جھوٹ کہا الیکشن اتائج الٹنے کی کوشش پر ڈونالڈ ٹرامپ کو نا اہل قرار دیا جانا چاہیے آئین سے معورہ شخص کو صدر بننے کا حق نہیں طوفانی ہوائیں بارشیں اور سیلاب تعلیم اور ڈاکسری کے بعد خانون کی مشرقی ایشیا میں تباہی نظام زندگی درہم برہم لاکھوں افراد متاثر جاپان میں کھمبے بل بورڈز گر گئے سینکڑوں پر وازے منسو تائیوان میں سلاب کی وارننگ ناگاہنی آفت سے نمٹنے کے لیے فوج الٹ افسر کی حلاقت کے بعد برازیل میں پولیس کا ایکشن تین ریاستوں میں پینتالیس افراد کو حلا کر دیا درجنوں گرفتار قبضے سے چار سو کلو منشیات اور اسلحہ برامت دیر تک کھلا کیوں رکھا پنجاب پولیس کی گھنڈا گردی ورلڈ سنوکر چیمپئن احسن رمضان کو گرفتار کر لیا حوالات میں بند رکھا احسن رمضان کا پولیس پر برتمیزی کا الزام وزیراعظم اور نگرہ وزیراعلا سے انکوائری کا مطالبہ پہلا آور پہلی گیند اور پہلی وکٹ شائن افریدی کا دی ہندرڈ لیگ میں شاندہ ڈیبیو پہلی دو گندوں پر دو وکٹیں اڑا دی شائن افریدی کی ٹیم ہیلش فائر میچ نو رن سے جیت گئی اور امریکی فوٹبال لیگ میں لینل میسی کا جادو آرلینڈو سٹی کے خلاف دو شاندار گولز انٹر میامی نے آرلینڈو سٹی کو تین ایک سے شکست دی ناظرین یہ تھی اب تک کی تازہ تنین ہمارے مزید ہمارے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہی رہے گا دیکھتے رہیے پاک میوز پاکستان کی آواز